ویلکم بیک میں ہوں ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارننگ ویڈ دو ویس آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں کیسے ہم بلکل سیمپل طریقے سے بغیر پیسوں کے فری آف کاسٹ ہم کوئی چیز گرو کروا رہے ہیں اور پھر ہم اس کو مارکٹ میں سیل کرنے کا طریقہ بھی ڈسکس کریں گے تو بیسکلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں یا جو پیسے لگانا نہیں چاہ رہے وہ چاہتی ہیں کہ فری آف کاسٹ ان کو کوئی آئیڈیا ملے تو یہ ہم نے پدینہ اس کو ہم نے ڈبوں کے اندر گرو کروایا ہے اور ہم جس بھائی سے ہم نے لیا تھا ہم اس کو یہ فری میں گفٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم بقیدہ ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں ہمارے یہ شوپ کی پر ہیں ان کی شوپ ہے اور یہ پلاسکٹ کے خالی جار ہیں یہ فری آف کاسٹ ہمیں مل رہے ہیں ہم نے ان کی کوئی پرچیزنگ نہیں کی یہ ہمارے ایک دوست ہیں اور یہ خالی ایک ڈبا ہے جو بھوم ببل کا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی اگر مارکیٹ سے آپ کو ڈبا خالی ملے آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے اس کے ادر آپ نے ہلکے ہلکے سے سراغ کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کے اندر کوئی بھی چیز گرو کروائیں تو نیچے سے پانی اس کا آسانی کے ساتھ ایکسٹرا پانی جو زمین کے اندر اس کا جذب ہو سکے تو یہ ہمارے بھائی ہمیں ڈبوں کے اندر آ رہے ہیں جو ہمیں سراغ کرنے ہیں جو ہولز کرنے ہیں ڈرین ہولز وہ ہمیں کر کے دے رہے ہیں ڈرین ہولز کوشش کیجئے کہ ہی زیادہ ہوں یعنی کہ عموما ہم ایک آدھا ڈرین ہولز کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ چوک ہو جائے تو پانی پھر ڈبے کے اندر رک جاتا ہے یا آپ کے پوڑ کے اندر رک جاتا ہے تو وہ آپ کے پودے کے لیے ٹھیک نہیں ہے جتنے زیادہ ڈرین ہولز ہوں گے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ان کے ذریعے سے پانی بھی نیچے زمین کے اندر چلا جائے گا ایکسرا پانی جو آپ کا ہے اور اس کے بدلے میں جب زمین کے اندر ہم اس کو فکس کریں گے اگر ہم اس ڈبے کو زمین کے اندر دبا دیں گے تو پھر یہ ایک قسم کی جس طرح مٹھی کے اندر کوئی پودا چل رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے مٹھی کے اندر تو اسی طریقے سے یہ ان کو ایک بہت اچھا محول مل جاتا ہے اور جو اندر ہیٹ پیدا ہونی ہوتی ہے ان کے وہ ہیٹ پیدا نہیں ہوتی وہ سراخوں کے ذریعے سے وہ ہیٹ اور وہ اگر کوئی گیس وغیرہ ہے اندر پیدا ہو رہی ہے ان کے نون ڈی کمپوز اگر کوئی مٹھیرل آپ کے اس مکسچر کے اندر آ گیا ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ ڈی کمپوز ہو جاتے کیونکہ زمین کے اندر جو دوسرے ہوتے ہیں کیڑے وغیرہ وہ اپنا کام آگے شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے پدینہ آر ایڈی اگر لگایا ہوئے اس کے اوپر ہماری ایک آر ایڈی ویڈیو ہے جس میں ہم اس کنٹینر کے اندر ایک بڑا درخل لگا رہے ہیں اور پھر ہم نے زمین کے اندر ویسے ہی اس کنٹینر کے اندر اس پلاسکٹ کی ہم نے یہ ہمارے پاس ایک ٹنگ کی تھی اس کے اندر ہم نے ویسے ہی جڑیں لگا دی تھی پدینے کی تو ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ سے یہ گروہ کر رہے ہیں اب ہم اس کو بوکس میں لگانے کے لیے چونکہ یہ موسم جو جا رہا ہے یہ بہت زیادہ گرم موسم ہے تو اس کے اندر ہمون پدینہ آگے جب ہم شفٹ کرتے ہیں تو چلتا نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا پدینہ ہے ہم اس کو جڑوں کے ساتھ جو اس کی تھوڑی تھوڑی مٹی ہے یہ بیسیکلی مٹی نہیں تھی یہ سوکے ہوئے جو پتے تھے یہ وہ پتے ہیں تو پتوں کے اوپر جب پانی پڑا ہے جب ان کے اندر بار بار ہم نے اس کو پانی لگایا اور جو جڑے اندر کام کیا تو یہ ایک قسم کی مٹی بن گئی ہے تو ہم اس کو جڑوں کے سمیت مٹی سمیت ہم اس کو نکال رہے ہیں اور ہم اس کو پلاسکٹ کے بوکس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں عموماً دیکھنے میں یہ ہے جب ہم کوئی بھی چیز اس کو ہم جب شفٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لگاتے ہیں تو عموماً کوئی بھی پودا ہو کوئی بھی چیز ہو پاتی وہ ایسا ایسا دھیرے دھیرے وہ چیز سوکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی پودا شفٹ کرتے ہیں پودی نہ ہو یا کوئی بھی بڑا پودا اگر کوئی بھی ہم درخت بھی شفٹ کرنا ہو تو جب ہم شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب ایک دفعہ یہ زمین سے چیز باہر نکل آتی ہے جڑوں کو جب ہوا لگتی ہے تو وہ ایک قسم کا وہ وینٹی لیٹر والا ساب ہو جاتا ہے یعنی کہ پھر یہ ایک آپ کے پاس یہ مریض ہوتا ہے اس کی اگر اچھے طریقے سے نگداش نہ ہو اس کی اچھے طریقے سے کیر نہ ہو تو پھر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ہم یہ اس طرح اس کو ہم نے مٹی کے اندر اسی مٹی کو ساتھ لیا ہم نے اور تھوڑی سی اوپر سے نئی مٹی ڈال دی جو کہ مٹی نہیں ہے سوکے ہوئے ہمارے پتے ہیں اور بڑی اچھے یہ طاقتور ایک خات بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پدینے کی ہائٹ تقریباً ڈیڑھ فوٹ تک جو اس کی ہائٹ ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ ڈیڑھ فوٹ تک ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھی گروہت ہے تو جب ہم نے اس کو اس کے اندر لگا دینا ہے تو پھر ہم نے اس کے بعد اس کی کیر کرنی ہے سٹارٹنگ کے تقریباً جو آر سے دس دن ہوتے ہیں پودے کے کسی بھی پودے کے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو ایک اس طرح کا محول دیا ہے کہ اس کو ہم نے پانی بھی زیادہ دیا ہے لیکن اتنا پانی نہیں دیا کہ یہ زمین کے اندر جو ہے وہ چیکنی جس طرح مٹی ہوتی ہے گارے والا حساب ہوتا ہے وہ نہ ہو پانی اس کو دیا جاتا ہے اور پھر پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے تو پانی لگنے کے تقریباً ایک دو گھنٹوں کے بعد جو زمین ہمیں ہیں وہ خوشک زمین ہی ہمیں ملتی ہے یعنی کہ اس کے اندر چیکر نہیں بنتا اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اس کو نیم سایہ دار جگہ پر رکھتے ہیں ہم اس کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر تقریباً دن میں دو سے تین گھنٹے دھوپ آئے سٹارٹنگ کے دنوں کی میں بات بتا رہا ہوں تو پھر جب اس کو زیادہ دھوپ نہیں پڑتی تو یہ اچھے طریقے سے زمین کے اندر اپنی گروت کر لیتا ہے جب یہ گروت کر لیتا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جڑی نیچے سے باہر نکل رہی ہیں یعنی کہ تقریباً اس کو بیس سے پچیس دن ہو گئے ہیں اس کو ہم نے شیفٹ کیے ہوئے یہ مختلف ہمارے پاس بوکسز ہیں جو بھی ہمیں چیز ملتی ہے کوئی بھی پلاسکٹ کی چیز جو آپ نے ڈسٹ پین کے اندر پھینکنی ہو یا کوئی بھی آپ کا اگر گھر کے برطن پلاسکٹ کے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چیز ہیں یہ ایک ٹیفن ہے تو اس کے اندر ہم کوئی بھی پودا گروہ کروا سکتے ہیں پدینہ یہ بہت ہی نہائی تھی فائدہ مند ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گارننگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ پدینے سے ہی کیوں نہ کریں اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینی فیڈ بھی ہے تو جیس بھائی سے ہم نے وہ بوکس لیے تھے ہم وہاں پر اس کے پاس واپس آگئے ہیں اب ان کو یہ سارے ہم جو ڈبے ہیں ان میں سے ہم اس کو کچھ پرسنٹ ان کو واپس کر رہے ہیں تو بھائی ہمارے بہت زیادہ خوش ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو لیمن گراس بھی دے رہے ہیں لیمن گراس بھی ہم نے فری آف کاؤس لگایا ہے ہمیں کوئی اس کے اوپر خرچہ نہیں پڑا ایک پودا ہم لے کے آئے تھے اور اس سے ہم اس وقت ہمارے پاس ہزاروں نہیں تو سینگڑوں پودیتوں جو ہیں وہ ہم نے اس سے پیدا کیوں آگئے اب ہمارے پاس یہ پدینہ تیار ہو گیا یہ ڈبوں کے اندر اس نے بڑے چھتری کے سے گروہ کر لیا لگانے کے 20 سے 25 دن کے بعد یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ اب تھوڑی بہت جو حالات کی گرمی سردی یہ سب برداشت کر لے گا آپ اس کو گروہ کروائیں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں منڈی کے اندر جو ہے وہ پدینہ اس کی گھٹییں سیل ہوتی ہیں یعنی کہ جڑوں والا پدینہ نہیں سیل ہوتا تو یہ ایک نیا ایڈیا ہے اگر آپ اس کو گروہ کروائیں گے بوکسز کے اندر تو آپ اس کو کسی بھی مارکیٹ کے اندر کسی بھی آپ منڈی کے اندر جہاں پہ کسٹمر آر ریڈی اس کے موجود ہوں پدینے کے تو وہاں پر آپ لے جائیں یا کسی بھی ریٹ کے اوپر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سائی ٹائم ارننگ کا جو ہے بہت اچھے طریقے سے آپ اس کا ایک نیا ٹرینڈ بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کو لے جائیں اس کو مارکیٹ کے اندر سیل کریں اور آپ اپنی پوکٹ منی جو ہے وہ اسی کے ساتھ بنا سکتے ہیں